میرہ جی کے گیتوں کی حیت میرہ جی کے گیتوں کی فضاء ہندی ہے اور انہوں نے اکثر ہندی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اکرام کمر میرہ جی کی گیت نگاری کے متعلق لکھتے ہیں کہتے ہیں میرہ جی کے گیتوں کی جو فضاء ہے وہ ہندی ہے مطلب ہندی کے بہت سارے الفاظ جو ہیں میرہ جی نے اپنے گیتوں میں استعمال کی ان کی حیت جو تھی اس میں ایک موسیقی تھی موسیقیت تھی موسیقیت پیدا ہو جاتی تھی ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ گیت لکھ رہے ہیں اور وہ گایا جائے گا اکرام کمر کیا کہتے ہیں اکوٹیشن دیکھ لیتے ہیں میرہ جی نے جو گیت لکھی ہیں ان کی بھی فضاء ہندی ہے انہوں نے ہندی الفاظ اور ان کی روح کو اپنے گیتوں میں اس طرح بٹھایا ہے کہ وہ الفاظ اردو میں اجنبی معلوم ہوتے ہیں گیتوں کے ساتھ ساتھ میرہ جی جس سنفین میں روایت کے بہت قریب رہے ہیں وہ غزل ہے ان کی سبھی غزلیں کلاسکی روایتی حیت میں ہیں کہتے ہیں اگر ہم میرہ جی کی اس میں جائیں روایت میں جائے تھا وہ روایت کے بہت قریب رہے ہیں مطلب انہوں نے روایت کو برقرار رکھا انہوں نے غزل سبھی غزلیں جو ہیں کلاسکی اس میں لکھی مطلب نئے دور کے مطابق نہ لکھی ان میں کلاسکیت تھی مطلب پچھلے دور کے جو شورہ غزلیں لکھتے تھے اسی انداز کو انہوں نے جو ہے اپنایا اور ان میں میر کسی سادگی ہے اور ان میں مطلب میر کی طرح سادہ زبان انہوں نے استعمال کی میر تکی میر کی طرح زبان پر ہند روز مرہ کا اثر ہے اور محمد صفتر میر کے خیال میں غزل میں بھی اس کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عام ہندی روز مرہ استعمال کرتا ہے اور یوں غالباً وہ پہلا جدید شاعر ہے جس نے میر کی اہمیت پر زور دیا کہتے ہیں کہنے کو تو وہ جدید شاعروں کی صف میں ہیں میرا جی لیکن انہوں نے میر کی اہمیت پر زور دیا ہے ان کا سانداز اپنانے کی کوشش کی ہے ان کی تناساتگی اپنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے اپنی شاعری میں اچھا اردو شاعروں کی اکرام کمر کی بھی یہی رائے ہے اچھا آپ نے کوٹیشنز کو ضرور ایڈ کرنا ہے تین سے چار کوٹیشنز ہیں کم از کم آپ کے سوال میں دو کوٹیشنز تو ہونی ہی چاہیے اور وہ بھی آپ نے اسی طرح کوم آز کتنا شروع کرنی ہے اور اگلی لائن سے شروع کرنی ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ اگلی نیکسٹ لائن سے شروع کیا گیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اردو شاعروں کی موجودہ نسل کو میر کی رنگ کی طرف متوجہ کرنے والا یہی میراجی ہے اچھا آگے اس کو آپ رہنے دیں یہ جو کٹین کی آوائس ہے اب یہاں سے سچ ہے کہ دین غربہ کے پاس ہے ٹھیک ہے سچ ہے کہ دین غربہ کے پاس ہے اور علم و دانش کا حقیقی پارک بھی غریب ہے وہ کہتے ہیں دین جو ہے وہ اکثر غریبوں کے پاس ہوتا ہے اور علم و دانش کی حقیقت بھی غریبوں کے پاس ہے جہالت کے ہاں علم کی جو بزہرائی ہے وہ شاید عالموں کے پاس نہیں اچھا میراجی ذہن اور ذکیل حسن حسن انسان تھا بے ضرر اور جمالیات کا دل دادے مطلب حبزورتی کو پسند کرنے والا جمالیات اس کا دماغ دل کے تابع تھا دل بھی رونے والا دل عالم حوش میں رونے کی تیاری میں رہتا اور عالم مدحوشی میں عبر بر شگال کی طرح روتا اس کا دل کسافت سے پاک تھا مطلب ان کا دل صاف تھا اور دماغ ممبع طاقت ایسے میں انسانی آنکھ اتنی بے رحم نہیں کہ وہ دل کا ساتھ نہ دے میراجی کا دل بھی بڑا تھا اور آنکھیں بھی بڑی بڑی رو نہ کوئی میراجی سے سیکھیں اب یہاں پہ میراجی کی مطلب ان کی شخصیت پر بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایسے لوگ صاف گو اور بے دھڑک ہوتے ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے نہیں ہوتے چشم عالم کے سامنے اپنا سراپہ اور نئے نقشہ انداز میں پیش کرتے ہیں جسے دیکھ کر لوگ متنفر نہیں ہوتے بلکہ ان کا ہمدردانہ انداز نظر ہوتا ہے میراجی نے لوگوں کو دوستوں کو اور سب کو اپنی اصلیت بڑھا چڑھا کر بیان کر دی ہے میراجی کے ہاں جنس ایک مقدس جذبہ اور پاکیزہ عبادت کا درجہ حصال کر لیتی ہیں میراجی نے اپنی گیتوں میں اپنی شائری میں جنس کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک پاکیزہ عبادت ہے اور یہ ایک جذبہ ہے جسے وہ مقدس جذبہ کہتے ہیں اور میرے خیال میں بالک نظر بھی اس دعویٰ کی تردید چاہید نہ کر سکیں میراجی نے البتہ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے کوئی سیدھا سپار طریقہ نہ نکالا وہ اسے علامتوں کے پردے میں رکھ کر پیش کرتے ہیں وہ علامتی شائر تھے ان کے شعر میں ابہام عجز بیان کا نتیجہ نہیں نکلتا اور یہ ابہام غیر معروف اور غیر متعارف علامتوں کے باعث ہے مطلب ابہام میں بات کرتے مطلب چھپی ہوئی بات کرتے اور اس میں ایک بڑا سا مطلب ہوتا اگر کوئی سمجھے تو اس کے لیے میراجی تمام عمر ذہنی الجنوں اور پریشانیوں کا شکار ہے اور شاید جہی وجہ ہے کہ جب اس نے اپنی ذہنی پریشانیوں کو لفظوں کا لباس پینایا تو وہ لوگوں کوئی ابہام محسوس ہونے لگا میری رائے میں انہوں نے شہوری طور پر ابہام پیدا نہیں کیا اور پھر یہ کہ وہ ملارمے اور بورلیر کا مقلت تھا ان کا اہم مشرب تھا وہ کہتے ہیں ملارمے اور بورلیر کا مقلت تھا یہ بھی شائر ہیں فلسفی ہیں ان کا مدات اور میراجی نے ہر دور کا گہرا متعلقہ کیا مزید یہ کہ میراجی نفسیات راگ اور عروض کا جو ہے عروض پر بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے مطلب میراجی نفسیات کو جانتے تھے راگ مطلب موسیقی کو جانتے تھے عروض علم ستاروں کا علم جو ہے اس پر بھی دسترس رکھتے تھے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ میراجی نے گیتوں میں کس چیز کو لے گا میراجی نے گیتوں میں ہندی روایات سے بھرپور استفادہ کیا ہے ٹھیک ہے دیو مالا کے مطالعہ کی وجہ سے گیتوں میں ہندی روایات دیو مالای ناصر اور ہندی الفاظ بکسرت ملتے ہیں ہندی الفاظ کا بہت زیادہ استعمال کیا جیسے آکاش نیاری رین جھروکا گنگا ناری یہ سب لفظ جو ہم پڑھے ہیں یہ ہندی الفاظ ہیں جو بکسرت سے میراجی نے اپنی گیتوں میں استعمال کی ہیں شعبہ کومل متواری چتون نگر جوت وغیرہ وغیرہ وہ اپنی کتاب میراجی کی نظمیں میں لکھتے ہیں ایکوٹیشن آگئی ہے کہ بنگالی میں داخل ہونے بنگال میں داخل ہونے کے کئی راستے ہیں میں نے بھی اپنے سفر میں اس تلقی حقیقت کو محسوس کیا ہے کہ ذہنی تلقی کو کم کرنے کے لیے اور اپنی شکستے احساسے رہائی حاصل کرنے کے لیے بھی میرا ذہن اپنی عدبی تقلیقات میں مجھے بار بار پرانے ہندوستان کے طرف لے جاتا ہے اب یہ میراجی کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کرشن کنہیاں اور برندرابن کی گوپیوں کی جلکیاں دکھا کر ویشنف کا پجاری بنا دیتی ہیں یہ ویشنف جو ہے یہ ہندو کا بھت ہے مطلب اس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کرشن کنہیاں یا اپنے الفاظ سنیوں کے برندرابن کی گوپیوں کی جلکیاں یہ سارے ہندی الفاظ ہیں اور وہ ہندی الفاظ کیوں ہی اپنے گیتوں میں استعمال کرتے رہے میراجی کے گیتوں میں زبان کی سادگی نغمے کی روانی موضوع کی معنوسیت مطلب زبان کی سادہ زبان استعمال کرنا نغموں میں روانی ایک روانی تھی ایک خوبصورتی تھی موضوع کی معنوسیت ایک جو موضوع تھا وہ معنوس کرنے والا تھا مطلب دل کو بہلا دینے والا تھا اور خیال کا تسلسل اس طرح گھل مل گئے ہیں اور اس طرح ان کو خیالات آتے تھے اور اس کا تسلسل تھا کہ وہ اس طرح ان کی شائرے میں گھل مل گئے تھے کہ ان کی ہندی فیضا کے باوجود کہیں اجنبیت باقی نہیں رہی اپنی دوسری سناف میں وہ اپنی تجرباتی لگن کے سبب موضوع کو جو ہے گھوا کر ہمارے سامنے لاتے ہیں مگر یہ دیکھ کر قدر حیرت ہوتی ہے کہ ان اشاروں کے نائیوں میں بات کرنے والا اندھ پنج میں چھوڑ کے آگے سے شروع کرنے والا شاید جب گیت کہتا ہے تو یہاں آگر روایت کے خلاف اس کا تمام جوش جو ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن جب وہ گیت لکھتے ہیں تو وہ روایت کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا ایک اپنا انداز ہے اپنے انداز میں وہ گیت نگاری لکھتے ہیں اور اسی اچوتے پن میں ہی میرا جی مشہور ہو گئے چنانچہ ان گیتوں میں نہ وہ ابہام ہے جو میرا جی کی دوسری نظروں میں نظر آتا ہے اور نہ وہ بھی بھی دراز میرا جی کے دکھوں کی پکار ہونے کے ساتھ گیتوں کے فنی لوازمات کو بھی حاصل ہیں اور ان میں چھپا راک بھی دیا کہ سلسل لگتا ہوا رچاؤ ہے اتنا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے یہاں پر ٹھیک ہو گیا آپ نے مجھے ضرور کومنٹ کرنا ہے کہ آپ کوئی سبق کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں میرا جی کے گیتوں کے بارے میں یہ نکتہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ان کے تقریباً تمام گیت جہ جہ ونتی میں گائے جا سکتے ہیں اب ان کے جہ جہ ونتی یہ ہوگا کوئی راگ ہوگا یا ایک سر ہوگی وہ کہتے ہیں کہ جہ جہ ونتی میں گائے جا سکتے ہیں جہ جہ ونتی سے اس لگاؤ کا سبب ان کا وہ احساس جمال اور گنائی مزاج ہے جس کی تشکیل ان کی نفسی پچیدگیوں اور مخصوص ارشادات ذہنی سے ہوتی ہے جہ جہ ونتی مزاج کے اعتبار سے چنچر اور خود کا راز راگنی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ راگنی ہے ایک راگ ہے ایک سر ہے اور مطاعت گانے والے دھیوہ رکھنے کے لیے پنچم سے اوپر جانا پسند نہیں کرتے مگر گامی کا کہنا ہے کہ میرا جی جب وائلنگ بجاتے تھے تو اسے پنچم سے اوپر لے جاتے تھے اور اسے شوخ اور اشتعال آفرین کیے بغیر ان کو تسکین نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم یہاں پر آتے ہیں اور میرا جی کی شاعری اور شخصیت کا یہ نہیں آپ اس کو رہنے دیکھ اوٹیشنز کافی ہم نے کر لی ہیں لیکن ہم نے مثال دینے کے لیے کہ ہمیں ان کے گیتوں کے بارے میں بھی علم ہے کہ انہوں نے کس انداز میں گیت لے تو ہم یہ چند جو ہے یہ شعریات کر لیں گے وہ کہتے ہیں انجانے نگر من مانے تھے من مانے نگر انجانے تھے اپنی باتوں کی مستی میں سنتے رہے دل کی بستی میں دیکھیں اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ایسے موسیقیت پیدا ہو رہی ہے الفاظ میں جیسے یہ گایا جانے والا کلام ہو اب آگے یہ دیکھ لیتے ہیں ویسے آپ کو جو اشار یاد ہیں آپ وہ یاد کر دیں لیکن ان میں اتنی مشکل تو نہیں ہے اچھا اب یہ اگلا شعر پڑھتے ہیں پھر سامن من بھاون آیا اب دیکھیں من بھاون آیا سامن آیا آیا مورا بیر آیا بیرن مورا رے یہ دیکھیں سارے یہ ہندی الفاظ ہیں پھر سامن من بھاون آیا پل میں سن ستی کو سجایا آیا بیرن مورا رے گیت کا عام موضوع حسن و عشق ہے میرا جی نے فلسفہ عشق فلسفہ زندگی اور فلسفہ کا فلسفہ کائنات کو بھی نظم کیا ہے یہ موضوعات گیتوں میں کھٹکتے نہیں بلکہ وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ میرا جی نے اپنی جو شاعریہ اس میں فلسفہ عشق فلسفہ زندگی فلسفہ کائنات کو بھی جو ہے انہوں نے اس میں بیان کیا لیکن یہ موضوعات گیتوں میں کھٹکتے نہیں ہیں مطلب بات بھی کرتی انہوں نے کرتے تھے تو وہ گیتوں میں بات کھٹکتی نہیں تھی بلکہ ایسے سیتے سادے ڈھنگ سے اور ایسی آسان زبان میں ادا ہوئے ہیں کہ کہیں بھی اس کا شبہ نہیں ہوتا شبہ مطلب شک نہیں ہوتا کہ وہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں جیون کی گنگا ہے گہری جیون اب یہ دیکھیں یہ ہنڈی الفاظ ہے جیون کی گنگا ہے گہری رنگ کئی ہیں بات اکہری دیکھ کے دل حیران ہمارا داتا دے دے گیان ٹھیک ہے میرا جی کا اسلوب بڑا دلکش ہے آپ نے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ضرور شیئر ایڈ کرنے ہیں لازمی ایڈ کریں گے اگر آپ جب ایڈ کریں گے تو ایکزیمین آپ کو نمبر دینے میں کنجوسی نہیں کرے گا ٹھیک ہو گیا لازمی آپ نے دو شیئر جو ہیں ایڈ کرنے ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹے سے ہیں شیئر اتنے مشکل نہیں ہیں یاد ہو جائیں گے کافی دلچسپ ہیں میرا جی کا اسلوب بڑا دلکش ہے کیونکہ وہ ہندی زبان کے مزاج دان تھے انہوں نے ہندی کے شیری اور لوچ دار الفاظ کا بڑی خوبصورتی سے استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا کہتے ہیں لوچ دار جیسے زبان کے چسکے والے اور مطلب زبان کی خوبصورتی جن کو جن میں لوچ ہو مزا ہو جن کو جن الفاظ ہو گینے میں اس کا استعمال بڑی خوبصورتی تھے کیا ہے میرا جی گیتوں کے بڑے ماہر متناہ تھے ماہر لفظ ناب طول پر گیت میں لاتے ہیں مطلب انہوں نے ایسے الفاظ گیتوں میں استعمال کی ہے ناب طول کر کے وہ جو لفظ جہاں آگیا وہ وہاں پر خوبصورت محسوس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ الفاظ ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ کی تقرار اور آوازوں کی اتار چڑھاؤں سے وہ گیت میں موسیقیت مدہ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہی بات وہ کہتے ہیں گیتوں میں موسیقیت مدہ ہو جاتی ہے ایسے معلوم ہوتا کہ یہ گانے کے لیے لکھا گیا ہے اب یہاں پر دیکھیں بار بار ایک لفظ پھر یہاں پر دو الفاظ پتی پتی یہ تقرار ہے پریم کی پھول رہی پھلواری جنمن 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 جنکار بن تم جیتو بازی ٹیک ہو یا یہ دیکھیں لفظوں کی تقرار اور وہ کس قدر خوبصورتی پیدا کر رہی ہے ٹیپ کے مصرے کی تقرار سمیرہ جی نے اپنے گیتوں کی موسیقیت کو بڑھایا ہے ان کے گیتوں کی جو ہے ٹیپ کے مصرے میں نہ سک موسیقیت میں موسیقیت میں اضافہ کرنے میں بلکل ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ زندگی کا کوئی انوکہ احساس جو کبھی سسراتا ہوا مچلتا ہوا پل جبکتے میں دل سے گزر گیا تھا پھر پوری شدت کے ساتھ جو ہے لوٹ آیا ہے انہوں نے فورن لفظوں کا جامن جو ہے سوری لفظوں کا جامن پہنا پہن لیا ہے ٹیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں یہ آخری ہم یہ شیر پڑھ لیتے ہیں آنکھیں جو ملی دل کیوں نہ ملے ترچی چتون سندر صورت پانکہ جوبن موہن صورت جو بھی دیکھے دیکھ کے بول اٹھے پھلواری میں دو پھول کلے دل کہتا ہے ہم سنتے ہیں آنسو کے مونتی چنتے ہیں کوئی یہ تو بتائے اتنا کیسے یہ مالا ڈالیں کس کے گلے جب ذلفوں کو بکھرائے کوئی اتنا کر لیں یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے اور یہ الگ ہے اتنا ان دو میں سے جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق جو ہے سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو اپنے سبق کی سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے ٹائم سے سب سے پہلے آپ کی طرف آپ کے پاس آئے اللہ حافظ